دو اور تین جن 1947 کی درمیانی شب محمد علی جنہ نامی ایک سیاستدان نے وائس رائی ہاؤس ڈلی میں ماؤنٹ بیٹن سے مذاکرات کی میز پر پاکستان کی آزادی حاصل کی تھی چوبیس برس بعد ایک فوجی حکمران یہیہ خان نے اپنی غاسبانہ حکومت کی توالت کے لالچ میں آدھے سے زیادہ ملک گما دیا تیرہ سالہ عامریت کے اختتام پر تیرہ روزہ جنگ کے نتیجے میں ستاون ہزار تین سو بیس مربع میل پر محیط مشرقی پاکستان جاتا رہا اور ترانوے ہزار پاکستانی جنگی قیدی بنے تاہم جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا نے دعویٰ کیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں صرف چونتیس ہزار فوجی قیدی تھے لیکن دستاویزات کے مطابق پاکستانی جنگی قیدیوں میں اناسی ہزار چھ سو چھتر افراد باوردی سپاہی تھے بری فوج سے پچپن ہزار چھ سو بانوے بحری فوج سے تیرہ سو اکیاسی اور فضائیہ سے آٹھ سو تین تیس افسر اور جوان قید ہوئے سولہ ہزار تین سو چون نیم فوجی دستوں اور پانچ ہزار دو سو چھانوے افراد پولیس سے وبستہ تھے تیرہ ہزار تین سو چون بیس جنگی قیدی سیول انتظامیہ کے رکن یا پاکستان کے وفادار بنگا لی تھے معروف لکھاری اور تحجیہ کار وجاہت مسعود یہ تفصیلات دیتے ہوئے اپنی ایک تحریر میں بتاتے ہیں کہ انیس سو بہتر کے ابتدائی مہینوں میں ہر شام اسیر فوجی افسروں کی بیویاں اپنے ننے بچوں سمیت لاہور کے مال روٹ پر جمع ہوتی تھی بچوں کے ہاتھ میں اٹھائے پلے کارڈو پر ایک ہی جملہ تحریر ہوتا تھا سادر بھٹو میرا ابو واپس لاؤ سادر بھٹو ایک محب وطن سیاسی رہنما تھے جو بیس دسمبر انیس سو اکتر کی صبح اسام آباد پہنچنے سے چوبیس گھنٹے قبل لندن میں مختصر قیام کے دوران ہی جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے بات کر چکے تھے اٹھائیس جون سے دو جولائی انیس سو بہتر تک شملہ مذاکرات تو محض اس افہام و تحفیم کو بازابتہ شکل دینے کی مشک تھے جو انیس دسمبر انیس سو اکتر کو بھٹو صاحب اور اندرہ گاندی میں تیپ آئی تھی تاہم پاکستان میں بھٹو صاحب کو اس تواتر سے ملک توڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مندجات بھی دھندلا گئے بجاحت مسود کہتے ہیں کہ آئیے ایک سابق بھارتی سفارتکار ساشنگ بینر جی سے یہ کہانی سنتے ہیں جو لندن میں بھارتی سفارتکار ہونے کے ناتے ان واقعات کے اینی گواہ تھے دس جنوری انیس سو بہتر کو مجیب الرحمان لندن سے براستہ دلی دھاکہ روانہ ہوئے تو تیرہ گھنٹے کے طویل سفر میں ساشنگ بینر جی کے نشست مجیب الرحمان کے پہلو میں تھی انہوں نے انڈیا مجیب الرحمان بنگلہ دیش لیبریشن این پاکستان کے عنوان سے سب دوہزار گیارہ میں ایک کتاب بھی لکھی دسمبر انیس سو اکتر میں بھارت اور بنگلہ دیش فتح کا جشن منا رہے تھے بھارتی رائے اما چاہتی تھی کہ پاکستان کی فیصلہ کن شکست اور جنگی قیدیوں کی بڑی تعداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر مند مانا حل مسلط کیا جائے تاہم اندرہ گاندی کو گھمبیر مسائل درپیش تھے بھارتی معیشت کو اس جنگی مہم جوئی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی تھی ایک کروڑ بنگالی پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اب انہیں نوے ہزار جنگی قیدیوں کے مسارف بھی اٹھانا تھے جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک میں جنوہ کنونشن اور سفارتی نزاکتے بھی کار فرما تھی اندرہ گاندی نوزائدہ بنگلہ دیش میں مسلح اناثر اور بھارت میں آزادی پسند گروہوں کے ممکنہ روابط سے سخت خائف تھی ان کی شدید خواہش تھی کہ پاکستان میں قید شیخ مجیب الرحمن کسی طرح زندہ سلامت بنگلہ دیش پہنچ کر حالات سنبھال لیں تاکہ بنگلہ دیش کے انتشار سے بھارت محفوظ رہ سکے مجیب الرحمن کو پاکستان میں فوجی عدالت سے سزائے موت سنائی جا چکی تھی شیخ مجیب کی پاکستان سے رہائی کے لیے اندرہ گاندی کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھی انہوں نے رازداری سے بھارتی ایجنسی راک سربراہ رام ناتھ کاؤ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا پاکستان میں یہیہ خان کے لیے شدید خواہش کے باوجود مزید اقتدار میں رہنا ناممکن ہو چکا تھا چنانچہ نیو یارک میں موجود بھٹو کو فوراں اسلام آباد طلب کیا گیا تاکہ انہیں بچا کھچا پاکستان سونپا جا سکے سردہ دسمبر کو فلوریڈا میں نکسن اور کسنجر سے ملاقات کے بعد بھٹو صاحب لندن نوانا ہو گئے ادھر مشرقی پاکستان کے آخری چیف سیکرٹری مظفر حسین بھارت میں پاکستان کے سینئر ترینڈ سیویلین جنگی کہہ دی تھے جنہیں بھارتی وزارت خارجہ کے عالی رکن ڈی پی دھر کے بنگلے پر ٹھہرایا گیا تھا مظفر کی بیگم لیلہ حسین تین دسمبر کو لندن گئی تھی مگر جنگ کے باعث وہی رک گئی تھی بھٹو صاحب کی سفری تفصیلات ملتے ہی اندرہ گاندی نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں ڈی پی دھر رامنات کاؤ اور سیکرٹری خارجہ ٹی این کول شریک تھے اندرہ گاندی کسی ایسے رابطے کی تلاش میں تھی جو مجیب کے بارے میں بھٹو صاحب کے ارادے بھاپ سکے انہیں خوب معلوم تھا کہ بھٹو صاحب اور لیلہ حسین میں خصوصی تعلقات رہے ہیں چنانچہ ساشنک بینر جی کو ذمہ داری سونپی گئی کہ کسی طرح ہیتھرو ائرپورٹ پر لیلہ حسین اور بھٹو میں ملاقات کرائی جائے جس میں بیگم مظفر بھٹو صاحب سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کوشش کی درخواست کریں ملاقات تیپ آگئی بھٹو صاحب حسب توقع لیلہ حسین سے تپاک سے پیش آئے تاہم وہ نہائید زیرک سیاستدان تھے انہوں نے لیلہ حسین سے سرگوشی میں کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ مظفر حسین کی بیگم دراصل اندرا گاندی کی امام پر ملنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ اندرا کو بتا دو کہ میں پاکستان پہنچتے ہی مجیب الرحمان کو رہا کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں مجھے اندرا سے جو چاہیے وہ میں اپنے ذرائع سے انہیں بتا دوں گا اندرا گاندی کو یہ مصبت جواب سن کر کسی قدر اتمنان ہوا مگر انہیں بھٹو صاحب پر مکمل اعتماد نہ تھا مجیب کی رہائی کے بعد اندرا نے ایک قریبی سیاسی رفیق کو بتایا کہ بھٹو نے انہیں اپنا مطالبہ پہنچا دیا ہے وہ پاکستانی جنگی قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں اب بھٹو صاحب کے مصطرب ہونے کا وقت تھا کیا اندرا گاندی اپنا وعدہ نبھائیں گی بلاخر مجیب کی رہائی کے آٹھ ماہ بعد شملہ معاہدے میں جنگی قیدیوں کی رہائی تیپ آ گئی رہا ہونے والے جنگی قیدیوں میں سے آٹھ افسر فور سٹار اور پانچ افسر تھری سٹار عہدو تک پہنچے تاہم ترانوے ہزار پاکستانی فوجیوں کو بھارت کی کیر سے چھڑوانے والے زلفکار علی بھٹو کو ایک فوجی جرنیل نے چار اپریل انیس سو ناسی کو ایک جھوٹے مقدمہ قتل میں فانسی دے دی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا